کیا آپ بواسیر یعنی پائل سے پریشان ہیں؟ چاہیے سوکھی یا کھونی بواسیر یا فسٹولہ فشیور ہر طرح کی بواسیر کا شرطیہ کامیاب علاج موجود ہے کسٹمر کیئر 7207-430-058 اسلام علیکم ناظرین نائے نزالتے ہیں ہمیں آج کی ایک اہم خبر پر سب سے پہلی اہم خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے دیش کے اتر پردے سے ہے جہاں پر ایک خابل پولٹیشن اور ایک خطرنا گینگسٹر اور ایک مافیا چلانے والا انسان جس کا نام تھا عطیق آئمت کل رات میں اس کا خطل کر دیا گیا آئیے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں لیکن تفصیلات بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک کہوت پر غور فکر کرنے کے لئے کہیں گے کیونکہ جب خدا کا انصاف ہوتا ہے تو برابر ہوتا ہے آپ کسی پر ظلم و ستم کریں گے تو اللہ اس کا انتخام ضرور لے گا اس خطل کو ہندو مسلم کا نام نہ دے کیونکہ یہ کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے یہ گینگسٹر تھے عطیق آئمت اور ایک خابل پولٹیشن بھی تھے جو خود ایک مافیا چلایا کرتے تھے تو برحال ہم کہیں نہ کہیں اسے خدا کی مار بھی کہیں گے خدا کا انصاف بھی کہیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہماری دیش کی ناخابلیت اور ہمارے اتر پردیش کی پولیس ناکام ہو چکی ہے اس طرح کے ظلم و ستم اس طرح کے خطل و واردات کو روکنے میں اتر پردیش کی پولیس ناکام ہو چکی ہے اس طرح سے بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ گنے گار کو جب سزا ملتی ہے تو خانون کی تحت اس کو سزا ملنا چاہیے جس کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو صبحی کو اچھا بھی لگے گا کیونکہ جب ایک ظالم انسان ختم ہو جاتا ہے تو خوشی کی بات ہے لیکن خانون کے تحت انصاف ملنا چاہیے اس طرح سے گنڑا گردی سے انصاف نہیں ملنا چاہیے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ کل دیر رات گئے اتیخ احمد کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی اشرف احمد کا بھی ختل کیا گیا پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی موجودگی میں یہ ختل کیا گیا کتنے ہی شرمندگی کی بات ہے جب دنیا بھر میں یہ نیوز دیکھی جائے گی تو کئی نہ کئی ہمارے دیش کی پولیس پہ سوال یا نشان اٹھیں گے اب بات کرتے ہیں مافیا کی کہ کس طرح جو ہے یو پی میں مافیا اُبر کر آیا اور کس طرح سے جو ہے پولٹکس میں مافیا کی انٹری ہوئی یعنی مافیا کس طرح سے داخل ہوئی یو پی کی پولٹکس میں اب بات کرتے ہیں یو پی کے سب سے بڑے مافیا گینگسٹر اتیخ احمد کی کہ وہ کس طرح سے پولٹکس میں آئے کس طرح سے ان کی شروعات تھی اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اتیخ احمد جو ہے کوئی بڑے شاہی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کے والد جن کا نام حاجی فیروس تھا جو کہ پیشے سے ایک ٹانگا چلانے والے تھے یعنی یو پی پرائے گراج میں جو ہے ان کے والد فیروس صاحب ٹانگا چلایا کرتے تھے اور ان کو وہاں کے مقامی لوگ حاجی فیروس کو جو ہے پیلوان کے نام سے پکارا کیا کرتے تھے ان کے والد کوئی پیلوان نہیں تھے کوئی کھاڑے کے پیلوان نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ان کا کرمرل بائی گرانڈ تھا دراصل یہ غصہ مزاز کے انسان تھے جس کے اندر جو ہے بہت سارا غصہ تھا جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ ان کو پیلوان کا خطاب دے کر ان کو پیلوان پیلوان کہہ کر بلایا کیا کرتے تھے اب آئیے بات کرتے ہیں عطیق احمد کس طرح سے گانگ اسٹار بنے اور کس طرح سے جو ہے پولیڈکس میں ان کی انٹری ہوئی یہ بات ہے نائنٹین سیونٹی نائن کی جب عطیق احمد نے موجودہ کورپریٹر چان بابا کا ختل کیا تھا بی چوہرہ پر یعنی چائے کی ایک اسٹارتی مہا پر کورپریٹر چان بابا جو ہے چائے پیتے کھڑے ہوئے تھے اسی درمیان جو ہے عطیق احمد نے ان پر گولی چلائی اور بم پھے کر ان کا ختل کیا وہ الیکشن کی کاؤنٹنگ کا دن تھا جس دن جو ہے عطیق احمد نے کورپریٹر چان بابا کو بے دردی سے مار دیا تھا ختل کر دیا تھا نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر نائنٹین ایٹی نائن تک یعنی لگاتار دس سال تک اسی طرح کے کارنامے کرتا رہا عطیق احمد اور یوں ہی اپنا دب دبا خائم کرتا رہا نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر نائنٹین ایٹی نائن تک جو ہے لگاتار عطیق احمد کے اوپر کیس در چھوڑتے رہے پھر آہستہ آہستہ دس سال کے بعد عطیق احمد کو اس بات کا احساس ہو گیا اگر وہ اسی طرح وارداتوں کو انجام دیتا رہا تو زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا اس طرح کے خیالات اس کے دل میں آنے لگے پھر بات اس کے جو ہے اس نے آہستہ آہستہ پولٹکس میں خدم جمعیا پھر اس کے بعد جو ہے نائنٹین ایٹی نائن میں پہلا اسمیلی الیکشن جو ہے عطیق احمد نے لڑا اور وہاں سے وہ الیکشن جیت گیا جیتنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنی سیاسی زندگی میں پاور حاصل کرتا گیا کہیں انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ نائنٹین ایٹی نائن میں الیکشن جیتنے کے بعد عطیق احمد شاید کرائم کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ نائنٹین ایٹی نائن کے بعد جیسا ہی یہ ایم لے بن گئے ان کے ہاتھ میں پاور آنے لگا پھر اس کے بعد جو ہے ان کے کارناموں میں اور اضافہ ہو گیا یعنی ظلم و ستم کرنا اور زیادہ ہو گیا تھا اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب عطیق احمد نے نائنٹین ایٹی نائن میں پولٹکس میں خدم رکھا پھر اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عطیق احمد کے خلاف الیکشن لڑے کیونکہ جتنے بھی بڑے سیاسی پارٹی تھے وہ سب لوگ جو ہے اپنی کانڈیڈٹ کو وہاں سے ہٹا لیا کرتے تھے یعنی اس کو الیکشن لڑنے سے منا کیا کرتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ دب دبا تھا عطیق احمد کا پاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ان کی اپوزیشن لیڈر تھے وہ سب لوگ جو ہے عطیق احمد کو بہت مانا کیا کرتے تھے اور ان سے خود جا کر ملا کرتے تھے لیکن ان کے خلاف کوئی ایک کانڈیڈٹ کھلا کرنے کی حمد کسی میں پیدا نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح سے عطیق احمد کا اب ایسی کونسی بڑی سیاسی پارٹی تھی جو کہ عطیق احمد کو سپورٹ کیا کرتی تھی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دو ہزار چار میں جو ہے ملائم سنگھ یادو نے انہیں سٹیج پہ بلا کر اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا اور کھلے عام ان کو سپورٹ کیا یعنی پولیس کے سامنے عوام کے سامنے بیچ سٹیج پر عطیق احمد کو بلا کر ان کا سپورٹ کرتے ہوئے ان کو ٹکٹ بھی دیا اور بات اس کی جو ہے دو ہزار چار میں عطیق احمد اپنا ایم پی الیکشن جیت جاتے ہیں یعنی پارلیمنٹ الیکشن بھی وہ جیت جاتے ہیں ایم پی بھی بن جاتے ہیں دو ہزار پانچ میں بی ایس پی کے ایم ایلے راج اپال نے جو ہے عطیق احمد کے بھائی اشرف احمد کو الیکشن خرا دیا یعنی دو ہزار پانچ میں ایم ایلے الیکشن ہوا تھا عطیق احمد نے جو ہے مہا سے اپنے بھائی اشرف احمد کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا لیکن عطیق احمد کے بھائی اشرف احمد جو ہے مہا سے الیکشن ہار چکے تھے اور راج اپال مہا سے الیکشن جیت چکے تھے الیکشن جیتنے کے بعد بی ایس پی ایم ایلے راجو پال کو بی چورہ پر گولیاں مار کر ان کے اوپر بم برسا کر جو ہے ان کا ختل کر دیا گیا آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی ملال ہوگا کیونکہ بی ایس پی سے دوہزار پاک میں جس نے ایم ایلے کا الیکشن جیتا تھا راجو پال ان کی شادی ہو کر صرف نو دن ہوا تھا نو دن کے دولے کو گولی مار کر بی چورہ پر ان کا ختل کیا گیا تھا کتنی ہی افسوس کی بات ہے کیونکہ ان کی بھی بی بی ہوگی ہم اس ان پر جو ہے ان کی بی بی کی تصفیت بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہندو ہو یا مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو ہر کسی کے دل میں ایک آرزو ارمان ہوتے ہیں نو دن کی دولن بیوہ ہو چکی تھی آج بھی وہ دولن موجود ہے اس کی زندگی میں کتنا بڑا ستم کا پہا ٹوٹا ہوگا جب اس نے جو ہے نو دن میں ہی اپنے شہر کو مرے واد دیکھا ہوگا تو برحال جب کسی کی بدوہ لگتی ہے تو انسان کا یہی اشر ہو جاتا ہے سیف نو دن میں ہی ہماری ایک ہندو بہن بدوہ ہو گئی کتنی افسوس کی بات ہے راجبالی ختل ہونے کے بعد ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا بیچ اسٹیج پر جو ہے ملائم سنگھ یادو نے عتیخ احمد کو بلایا اور انہیں عزت سے نوازا اور کہا کہ عتیخ احمد کا اس خطل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے صرف میری عزت بچانے کے خاطر عتیخ احمد جو ہے جیل کو جا رہا ہے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں ملائم سنگھ یادو نے جو کی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو جب تک سماچوادی پارٹی کی حکومت رہی یوپی میں تب تک جو ہے عتیخ احمد کا دب دبا برخرا رہا یوپی میں اب بات کرتے ہیں اکیلش یادو کی کیونکہ جب تک ملائم سنگھ یادو سی احمد رہے تب تک جو ہے بہت بڑا دب دبا برخرا رہا تھا عتیخ احمد کا لیکن دو ہزار بارہ میں جیسا ہی اکیلش یادو سی احمد بنتے ہیں بننے کے بعد جو ہے عتیخ احمد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ یوں مانا جاتا ہے کہ اکیلش یادو زیادہ پسند نہیں کیا کرتے تھے عتیخ احمد کو کیونکہ ایک جلسے کے دوران ان کو جو ہے اپنے پاس سے ہٹا دیا تھا اپنے ہاتھ سے جو ہے ان کو بازوک ڈھکیل دیا تھا اس طرح سے بھی ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے تو برحال اکیلش یادو جو ہے ایک نیو جنریشن کے سی ای ایم تھے ایک خابل سی ای ایم تھے جن کو شاید ہنہ گردی پسند نہیں کی ہوگی یا تو پھر کہیں نہیں سکتے تو برحال کہیں نہ کہیں اکیلش یادو نے جو ہے عتیخ احمد سے دوری اختیار کر لی تھی لیکن عتیخ احمد کا جو ہے تب بھی دب دبا برخرار رہا کیونکہ جب تک سماج وادی پارٹی کی حکومت رہی یو پی میں تب تک جو ہے عتیخ احمد اپنا مافیا چلاتے رہے اپنا دب دبا برخرار رکھا اب بات کی جائے راجو پال مٹر کیس کی تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ راجو پال مٹر کیس میں عتیخ احمد جو ہے جیل میں تھے اپنی سزا کارٹ رہے تھے لیکن اسی دوران جو ہے ان کے ایک بھائی جو کہ آئی وٹنس تھے راجو پال یادوف کے ختل کے امیش پال اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کوٹ میں گوائی دینے کے لیے جا رہے تھے انہی کا بھی بلکل اسی طرح بیچ چورہ پر ختل کر دیا گیا عتیخ احمد کے ساتھیوں نے امیش پال کا بھی بیچ چورہ پر ختل کر دیا یو پی میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک ہی دن میں جو ہے سو سے زیادہ کیسز درچ ہوئے تھے عتیخ احمد کے اوپر ایک ہی دن میں سو سے زیادہ کیسز درچ ہوئے تھے یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھا عتیخ احمد کا عتیخ احمد کی موت کے بعد ابھی بھی ان کے اوپر سو سے زیادہ کیسز درچ ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عتیخ احمد کے دور میں یعنی ان دنوں میں جو کوئی بھی ججس کو اپائنٹ کیا جاتا تھا عتیخ احمد کی ہیرنگ کے لیے اس ٹائم پہ ججس اپنے آپ کو بچا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے کیونکہ عتیخ احمد کے خلاف جو کوئی بھی جاتا تھا اس کا بے دھٹی سے ختل کیا جاتا تھا تو برحال یہ تھی کہانی ایک ایسے گانگسٹر کی اور پولیڈیشن کی جس نے پورے یو پی کے مافیا کو اپنی مٹھی میں رکھا تھا جس کا نام تھا عتیخ احمد اب کہیں ایسے موجودہ سیاستدان جو ہے اس کو ہندو مسلم کا نام دینے کی کوشش کر رہیں اس بات پہ توجہ نہ دے وہ صریف ایک گانگسٹر تھا وہ خود ایک خاتل تھا لیکن جو بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا ہے اگر خانون کے ذریعے اس کو سزا ملتی تو بہت بڑی خوشی کے بات ہی لیکن اس کا خطل ہوا ہے پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں ہمارے دیش کے خانون کی عزت کے درجیاں ارتے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ عتیخ احمد نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ بھی کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو وہیں پر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ تو جو ہے اسٹیٹ گورنومنٹ کی کسٹڈی میں ہیں اس کی ذمہ دار ارتب پردش کی حکومت ہی رہے گی آپ کون ذمہ دار ہے گا یا سی ایم رہ گا یا تو حکومت رہ گی یا تو پھر پولیس رہ گی تو بہترحال کہیں نہ کہیں حکومت پر کہیں سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں عتیخ احمد کے خطل کو لے کر خیریتی تمام تفصیلات گینگ سٹر پولیٹیشن اتیخ احمد کو لے کر ہمیں دیدی جزدت خدا آفیس عوام کی بہتر صحت کے لیے یونانی آئیر ویدک ہومیوپیتی دباؤں سے تجربیکار ڈاکٹرز کی نگرانی میں تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے جیسے کہ ویٹ لوس ٹمی فیٹ ہیئر لوس جوائنٹ پین کیڈنی سٹون گول بلیڈر سٹون بواسیر سوریاسس مردانہ طاقت جیسے اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پائیے مور لیونگ ہربل ویلنس سینٹر آئیے ہمارا پتہ تولی چوکی آدیتینگر کولونی ہیدر آباد تسٹمر کے ار 7207 430058 تسٹمر کے اردانہ طاقت جیسے